ہم ذکر عثمان غنی کیوں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ لے ترمزی شریف کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں سرزمین عرب کے اندر دو قبیلیں سب سے بڑے ہیں ایک قبیلہ ربیہ ہے دوسرا قبیلہ مدر ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یشفہ عثمان یوم القیامت اکسر من ربیہ ومدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پرشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن آئے گا توجہ کے دیگا پنڈے بٹیاں والوں کیوں عثمان عثمان کر رہے ہیں میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت والا دن آئے گا اللہ کریم عثمان کو بلوائے گا بلوا کے میرا اللہ فرمائے گا عثمان یہ تیرے سامنے لوگ کھڑے گئے ہیں تو شفاعت کرتا جا اللہ تیری شفاعت کے صدقے لوگوں کو جنت اتا کرتا جائے گا تو شفاعت کرتا جا اللہ تیری شفاعت کے صدقے لوگوں کو جنت اتا کرتا جائے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں قبیلہ ربیہ یا قبیلہ مدر کی تعداد کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے صرف عثمان غنی کی شفاعت کے وجہ سے جنت میں جائیں گے جن کی شفاعت عثمان غنی کرے گا اللہ انہیں جنت اتا فرمائے گا بٹی صاحب جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کل قیامت والے دن نبی کچھ نہیں کر سکے گا میں آنکھیں اجلیں آ اتھے نبی دی گلنے نبی دے غلام عثمان دے گلنے اگر عثمان دے شفاعت دے صدقے اللہ اتنے لوگانوں جنت اتا فرمائے گا میرے کریم آقا کی شفاعت کے کیا کہنے آئیے اگلے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اگلی حدیث مبارکہ رز کرنا چاہتا ہوں دل کی تختی کے اوپر یہ حدیث مبارکہ لکھئے گا الریاض النظرہ فی منع کے بالعشرہ بڑی پیارے بات لکھتے ہیں قیامت والے دین اللہ کریم حضرت عثمان زن نرین کو یہ شانتہ فرمائے گا یہ مقامتہ فرمائے گا یشفعو فی سبعین الفن قد اس توجے بنا ذرا مل کے سارے بولونا سبحان اللہ امام محب تبری بڑی پیارے بات نکل کرتے ہیں توجہ کے جے گا برادران اسلام پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے قبیلہ ربیہ قبیلہ مدر کی تعداد سے زیادہ حضرت عثمان شفاعت کریں گے اللہ جنت عطا فرمائے گا اب اگلے جملے بڑے خوبصورت ہیں اللہ محب تبری فرماتے ہیں قیامت والے دن ستر ہزار ایسے جہنم جہنم باجب ہو چکے ہوگے عثمان ان کی شفاعت کرے گا اللہ جہنم سے نکال کے انہیں جنت کا مصافر فرما دے گا کتنے جناب ستر ہزار بولو کتنے ستر ہزار ایسے لوگ جن پہ جہنم باجب جنادوزخ بھی جانا ہے دوسری رائے کوئی نہیں لیکن میرا عثمان شفاعت کرے گا اللہ جنت میں داخل فرما دے گا آج سننے کیوں ذکر عثمان کر رہا ہے آج جمعہ کے موضوع پہ میں آپ کو ذکر عثمان سنا رہا ہوں ذکر عثمان آپ سننے بجا کیا ہے حضرت عثمان کی شفاعت کے طلب گا رہا ہے کل قیامت کا دن آئے گا حضرت عثمان کی نظر ہم پہ بھی پڑ جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا